دوستوں بودھرم کا نام لیتے ہی سب سے پہلے آپ کے من میں ایک چترو بھر آتا ہوگا بودھ گروہ دلائی لاما جی کا جنہوں نے اپنی شانتی پریتا اور اہنسا کی بھابنا سے پورے بشب میں آج کے سمئے میں ایک الگ ستھان پہنچایا ہے بودھرم کی یدی بات کریں تو مہاتمہ بھدھ نے سبیم ایک دن اپنے ششے سے کہا تھا کہ یدی بودھرم میں یہ کارے ہوئے تو بودھرم پانچ سو برسو سے ادھک نہیں ٹک پائے گا کیا بودھرم مہاتمہ بودھ جی کو پہلے سے ہی گیان تھا کہ بودھرم میں بھکشو ان کے یہ کام اوشے کریں گے اور بودھرم بھارت میں ادھک سمئے تک نہیں ٹک پائے گا نمشکار دوستوں میں آپ کا ہوسٹ ہے دوست ایم کے چانک کے ٹاؤن اون ہسٹری میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں دوستوں بودھرم سے پہلے بودھرم کہاں سے شروع ہوا یہ جان لیتے ہیں گوتم بودھیاں سدھارت بودھرم کے سنستاپک مانے جاتے ہیں ان کا جنم پانچ سو ترین سٹھی سا پورب شاکی نامک کشتریے کل میں نپال میں کپیل بستو کے نکٹ لومبیونی گاؤں میں ہوا یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ سدھارت سوائم ہندو تھے اور کشتریے کل کے تھے ان کے پتا کپیل بستو کے گھن تانترک ساکیوں کے پردھان تھے اور ماتا کوشل راجبنس کی کنیا تھی دوستوں سدھارت 29 برس کی عمر میں گھر سے نکل پڑے اور 35 برس کی عمر میں بودھ گیا میں ایک پیپل کے برکش کے نیچے انہیں گیان کی پرابطی ہوگی اس سمیے سے سدھارت کو بودھ کہا جاتا ہے یعنی گیان دوستوں سدھارت لگتار 40 برس تک اکدیش دیتے رہی مہتواں بودھ کےبل برسات میں ہی ایک ستان پر ٹکتے تھے نہیں تو وہ ہر دن 20 سے 30 کلومیٹر پیدر ہی چلتے تھے وہ اس شریر سے کافی تگڑے تھے اس لیے پرزے دن ایسا برہمن کیا کرتے تھے گوتم بودھ اسی برس کی عمر میں 483 بھی میں کسی نگر نام ستان میں سورگواز کو پرابط ہو گئے اتر پردیش کے دیبریہ جلے کے کسیہ گاؤں میں یدی بات کریں بودھ دھرم کی تو بودھ دھرم کے حراس کا کیا کارن رہا جو کی بھارت میں بودھ دھرم آج بلپت ہی ہو گیا ہے عیسیٰ کی بارمی صدی تک بودھ دھرم بھارت میں لپت ہو چکا تھا یہ دھرم بنگال اور بحار میں 11 صدی تک رہا کنٹو اس کے بعد دیش میں یہ پرونتا لپت ہو گیا ایسا کیوں ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ آرم میں ہر دھرم صدار کی بھابنا سے پریریت ہوتا ہے پرنتو دھیرے دھیرے انہی کرم کانڈوں اور انسٹھانوں کے جال میں فنس جاتا ہے جس کی بھارم میں نندہ کرتے تھے بودھ دھرم بھی ایس اسی کارن چکر میں فنس گیا برامن دھرم کی بے بورانیاں گز گئی جنس کے بیرودھ آرم میں بودھ دھرم نے لڑائی چھڑی تھی بودھ دھرم کی چنوٹیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برامنوں نے اپنے دھرم کو صدارا انہوں نے گودھن کی رکشہ پر بل دیا تثہ اس تنیوں شدروں کے لیے اپنے دھرم میں ایک الگ جگہ دیں دوستوں بودھ دھرم میں بھکشوں جن جیبن کی مکہ دارہ سے دھیرے دھیرے کٹ رہے تھے انہوں نے جن سامانے کی پالی بھاسا کو چھوڑ کر سنسکریت کو گرہن کر لیا جو اس سمیں ایک ایبل بیدوانوں کی ہی بھاسا تھی پہلی صدی میں بڑی ماترہ میں پرتیماؤں کا پوجن ہونے لگا اور اپاسکوں کو خوب چڑھا باتیں ملنے لگا مہتماک بودھ نے سویم کہا تھا کہ بے مورتی پوجا کے کٹر بھی رودھی ہیں لیکن ان کے سورک باس جانے کے بعد سویم بھکشو ہی ان کی پوجا کا مورتی پوجن کرنے لگے مہتماک بودھ سائد بھارت میں پہلے ایسے جیبت بھیقتی تھے مہتماک بودھ سائد بھارت میں پہلے ایسے بھیقتی تھے جن کی مورتی روپ میں پوجا کی جاتی ہیں یا ایسا کہ لیں کہ مہتماک بودھ کی ہی مورتی سب سے پہلے مورتی روپ میں پوجا ہوئی انہیں اس بودھ دھرم کو دھیرے دھیرے بھکشو کو چڑھا با ملنے لگا اس چڑھا بے کے اترکت بودھ بیہاروں کو راجاؤں سے بھاری بھاری سمپتی دان میں ملنے لگی جس کا کارن یہ ہوا کہ بودھ بھکشو کا جیبن سکھ کا جیبن بن گیا نالندہ جیسے بودھ بیہاروں کو تو کئی گاؤں سے کرتہ حصیلے جاتے تھے ساتھویں صدی میں آتے آتے بودھ بیہار بلاسی لوگوں کے پربت میں آ گیا اور ککرموں کا کے اندر بن گیا جن کا بودھ دھرم بہت کڑائی سے نشید کرتے تھے بودھ دھرم کا یہ نیا روپ بچرے آم نام سے پرشید ہو گیا بیہاروں میں اپار سمپتی اور شتنیوں کے پربیش ہونے سے ان کی شتیتی اور بھی بگڑی بودھ بھکشو ناری کو بھوک کی بستو سمجھنے لگے کہا جاتا ہے کہ ایک سمئے بودھ نے اپنے پری اششی آنند سے کہا تھا یدی بیہاروں میں اشتریوں کا پربیش نہ ہوا ہوتا تو یہ دھرم ہجار برس ٹک ٹکتا لیکن جب اشتریوں کو پربیش آدھیکار دے دیا ہے تو یہ دھرم کے بل پانسو برس ہی ٹکے گا دوستوں کہا بھی جاتا ہے کہ برامن شاشک پشش مطر سنگ نے بودھوں کو بہت ستایا ایسا انہوں نے برامن دھرم کو بچانے کے لیے کیا چیب سمپردائے کے ہن راجہ مہرکول نے بھی سینکلو بودھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گونڈ دیس کے سیبھ بھکت شنشاک نے تو بودھ گیا کہ اس برکس کو ہی کاٹ دیا جس کے نیچے بودھرم کو گیان کی پرابتی ہوئی تھی اس میں کچھ نہ کچھ سچائی عوضی ہوگی اس پر بودھوں کی پرتیقریہ میں کئی دیو مالاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے بیہاروں میں اپار سمپتی کو دیکھ کر ترکی حملہ بروں نے بھی ان پر نجر گڑائی اور بیہاروں کو حملے کا ایک کندر بندو بنا دیا ترکوں نے بیہار میں انیک بودھ بکشوں کا سنہار کیا ید بھی کچھ بکشو جان بچا کر نیپال اور طبط باد گئے باروی صدی تک بودھرم اپنی جنم بھومی سے لگ بک گائے بھی ہو چکا تھا تو یہ کارن رہے جس کارن بودھرم آج بھارت میں بلکتتا کے کگار پر ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں دھنیواد